قرآنِ کریم میں جو اب کا لفظ ہے یہ 119 بار آیا ہے باپ کی جو عربی ہے وہ اب بھی ہے 119 بار آیا ہے اور اس کی جو جمع ہے آب آ یہ 64 بار آئی ہے یعنی اتنی تاقید کی گئی ہے اس لفظ کے حوالے سے اور عربی میں باپ کے لیے ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے والد یہ والی جو ہے یہ چار حروف پر مشتمل ہے واؤ وفا کرنے والا علیف آبیاری کرنے والا لام لطف فرمانے والا دال دستگیری کرنے والا اور والد ایسے ہی ہے جیسے گھر کی امارت میں دروازہ ہوتا ہے اور اگر گھر کی امارت میں دروازہ نہ ہو تو چوڑ ڈاکو داخل ہو جاتے ہیں والد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر کی امارت میں ستون ہوتا ہے اگر امارت میں ستون نہ ہو تو امارت کمزور ہو جاتی ہے والد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر کی امارت میں چھت ہوتی ہے چھت نہ ہو تو انسان موسمی کیفیات سے بچ نہیں سکتا سردی اور گرمی سے بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے اور والد کی مثال سورج کی مانند ہے والدہ کی مثال چاند کی مانند ہے چاند میں تھندک ہوتی ہے سورج میں ذرا حرارت ہوتی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جس طرح زمین کا ایک چاند ہے ایک سورج ہے اسی طرح ہر گھر کا ایک چاند ہے ایک سورج ہے تو جو سورج میں تپش ہے اس کو بھی نیگٹیو سینس میں نہیں لینا چاہیے سورج کی تپش کی وجہ سے ہی فصلیں پکر تیار ہوتی ہیں اسی طرح والد کی جو تپش ہے یا جلال ہوتا ہے بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اولاد پر اس کی حرارت اور تپش کی وجہ سے اولاد کے حسن اخلاق کی فصل پکر تیار ہوتی ہے اور سورج نہ ہو تو ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا اور اگر والد نہ ہو تو گھر میں غموں کے اندھیرے چھا جاتا اور چاند اگر روشنی بھی لیتا ہے رات کے وقت میں مس نہ کر دوں یہ لائن کہ وہ بہت سورج سے ہی لیتا ہے بڑی خوبصورت مثال اور والد کی عظمت کے حوالے سے والد کی حمیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت